اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پشاوری چکن کی یخنی بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور جیسا کہ آج کل سردیا ہے تو سردیوں میں یہ بہت ہی افیکٹیو ہے یہ بہت ہی مشہور ریسپی ہے پشاور میں سردیوں میں یہ یخنی چکن کی یخنی بہت ہی ہر جگہ پہ جگل جگہ پہ ملتی ہے اور نہ صرف پشاور میں بلکہ کراچی وغیرہ میں بھی یہ یخنی بہت ہی فیمس ہے اور سردیوں میں یہ جگہ جگہ پر بنائی اور سرف کی جاتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے چکن میں یہاں پہ نارمل جو بروائلر چکن ہوتا ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس دیسی چکن ہے تو آپ دیسی چکن یوز کریں بہت ہی زبردست دیسی چکن کی یخنی تیار ہوگی ایک عدد چکن آپ لے لیں اور چار حصوں میں اسے کٹ کر لیں پانی آپ اس میں ڈھائی لیٹر یعنی کے ٹو اینڈا ہاف لیٹر ڈالیں زیادہ پانی آپ ایڈ مت کریں کیونکہ یخنی تھکی ہوگی تو وہ زیادہ مزے کی بنے گی اس میں ہم لہسن کے جوے شامل کریں گے آٹھ دس عدد جسے بیچ میں میں نے کٹ کر لیا ہے آپ لہسن کا پیسٹ بھی شامل کر سکتی ہیں ون ٹیبل سپون جنجر یعنی کے ادرک ایک انچ کا ٹکڑا لے کر اسے حرفلی چاپ شامل کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ بھی شامل کر سکتی ہیں ہری مرچے ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار عدد چاپ کر کے اس طرح ہلکا سا کوٹ کر ہم اس میں شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں دار چینیں کے ایک سے دو ٹکڑے ہم اس میں شامل کریں گے کلافز یعنی کے لونگ ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار عدد ہری الائچی ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار عدد زیادہ نہیں ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنی ون ٹی سپون کالی مرچ سابت ایک ٹی سپون یعنی کے ایک چھوٹا چمچ بھر کے ہم اس میں حلدی شامل کریں گے اجوائن ہم اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹکی یعنی کے ون بائی فور ٹی سپون بڑی لائچی ایک ادت اس کے علاوہ سونف ہم اس میں شامل کریں گے یہ ثابت سونف ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون فل بھر کے نمک حضب زائقہ آپ ایڈ کر سکتی ہیں اگر آپ کو سونف کا زائقہ پسند نہیں ہوتا آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتی ہیں ون ٹی سپون کے بجائے اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں نمک کا فض بھی زائقہ ایڈ کر لیں جتنا آپ کو پسند ہو کامیت زیادہ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں چکن کیوب شامل کریں گے دو عدد میں یہاں پہ اس میں چکن کیوب شامل کر رہی ہوں ایک عدد رفلی چاپ کی ہوئی پیاز ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑی پیاز میں نے لے کر اسے چاپ کر لیا اور اسے میں نے ایڈ کر لیا ہے اب ہم اسے کور کر کے کوک کریں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یا جب تک کہ چکن اچھے سے گل نہ جائے اور اچھے سے گھاڑی یخنی ہماری تیار نہ ہو جائے تقریباً ایک گھنٹہ بلکل سلو آنچ پر بلکل معمولی آنچ پر ہم نے اسے پکانا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یخنی ابھی تیار نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اتنی زیادہ تھک نہیں ہے تو ہم اسے مزید آدھا گھنٹہ پکائیں گے لو ٹو میڈیم آنچ پر ہم نے اسے پک کرنا ہے پہلے کے آدھا گھنٹے ہم نے اسے لو ہیٹ پر پک کرنا ہے اور باقی کے آدھا گھنٹہ ہم نے لو ٹو میڈیم رکھنی ہے آنچ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یخنی ہماری تیار ہے اگر آپ کو گھاڑی کرنی ہے اس سے بھی زیادہ تو آپ اسے مزید پک کر سکتی ہیں اب ہم آنچ بند کر دیں گے اور چکن کی پیسز اس میں سے نکال لیں گے احتیاط سے چکن کے پیسز ہم نے اس میں سے نکال لینے ہیں کیونکہ چکن اچھا خاصا گھل چکا ہے اور جو یخنی ہے اسے ہم چھان لیں گے کسی دوسرے برطن میں آپ نے یخنی کو چھان لینا ہے اور اوپر سے اس طرح کر کے دبائیں گے کیونکہ جو سارے جوسز وغیرہ ہیں وہ اس میں سے اچھے سے نکال لانے چاہیے یخنی کے نیچے ہم دوبارہ سے آنچ ہلکی کر لیں گے اور ایک اوبال آنے تک پکائیں گے اس کے بعد ہم اس طرح ایک بال لیں گے اور اس میں تھوڑے سے چکن کے رشے شامل کریں گے تھوڑے تھوڑے سے چکن کے رشے ہم نے اس میں ایڈ کر لیے ہیں اور اس کے اوپر میں یخنی ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تھوڑے سے چکن کے رشے ہیں اور ایک لیک پیس ہے اس طرح کر کے یہ میں نے رکھ دیا ہے بال میں اور سائٹ میں میں یخنی ایڈ کر رہی ہوں اسے ہم گارنش کریں گے ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ اور کٹی ہوئی کالی مرچ کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ کالی مرچ کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن مجھے پرسنلی کٹی ہوئی کالی مرچ پسند ہے اس لیے میں اس کے اوپر کٹی ہوئی کالی مرچ ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو یہ ہماری چکن کی یخنی تیار ہے بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی بہت ہی ڈیلیشیس چکن کی یخنی اس سردیوں میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی